اسرہ سلطان کی شادی تو ہو چکی ہے لیکن اب جو اسرہ ہے وہ کس طرح پریشان ہوگی اور سلطان اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے جس کی وجہ سے اسرہ بہت تیز زیادہ پریشان ہونے والی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو شدہ ڈرامے کے یارہ اپیسوڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یارہ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے دوستو یہ گزارش ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیلے کو بھی پریس کر دیں ویڈیو کی طرف چل دیں اسرہ سلطان کو کہتی ہے کہ آپ کو پہلا دن کیسا لگا سلطان کہتا ہے کہ میں ہی جلدی ڈزلٹ نہیں نکال سکتا مجھے کچھ ٹائم لگے گا جب سلطان یہ والی بات کرتا ہے تو اسرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ سلطان میرے سے کس طریقے سے بات کر رہا ہے اب اسرہ بہت زیادہ پریشان ہونے والی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا اب سلطان کی اسرہ کے ساتھ شادی تو ہو چکی ہے لیکن اب سلطان گن گن کے بدلے لے گا سلطان کی امی اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ اسرہ کے لیے کیا بنو اس کا اس گھر میں پہلا دین ہے سلطان کی بہن اپنی امی کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کہ آپ اسرہ کو اتنی عزت نہ دیں جیسے رہنا چاہتی ہے اسے رہنے دیں اسے کچھ بھی نہ کہیں اب سلطان کی بہن اسرہ کے اوپر اتنا غصہ کیوں کرتی ہے اس سے نفرت کیوں کرنے لگی ہے وہ نفرت اور غصہ اسی لیے کرتی ہے کیونکہ اس نے اسرہ کا گھر دیکھا ہے بہتی بڑا گھر ہے اور وہ بہتی زیادہ پریشان تھی اسرہ کے گھر والے اسرہ کو لینے آتے ہیں تو جب بیٹھتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں سلطان کو کہتے ہیں کہ ہم اسرہ کو لینے آئے ہیں تو سلطان ان کو یہ والی بات کہہ دیتا ہے کہ اسرہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کتنی بڑی بات کہہ دی اور وہ بہتی زیادہ پریشان ہو گئے کہ سلطان کس طریقے سے ہمارے سے بات کر رہا ہے اس نے کیا بات کر دی ہم اپنی بیٹی کو بہن کو گھر میں نہیں لے کے جا سکتے تو وہ بہتی زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے اسرہ بھی یہ والی بات سن کر سلطان کی کنفیوز ہو گی تھی سلطان نے میرے گھر والوں سے کس طریقے سے بات کیے ہمیں تو اب سلطان کی سمجھ نہیں آرہی کہ سلطان کیا چاہتا ہے اس لڑکی سے حتیٰ کہ اس نے اسے شادی بھی کر لی ہے اب اسے کیوں زلیل کرنا چاہتا ہے اب یہ اپنی پریشانی میں دوسروں کو بہتی زیادہ زلیل کرے گا کہ میں خود جو پریشان ہوں اور دوسروں کو بھی پریشان کروں پتہ نہیں اس بندے کی کیسی سوچے اور کیسی نہیں اب اس کو کیسے سمجھ آئے گی تو دوستو جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ